ہم اے ساتھ موجود ہیں کرکٹ ایکسپرٹ اور تجزیہ کار ساجد خان صاحب ساجد بہت شکریہ آپ کے وقت کا ساجد ہے کافی عرصے بعد نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان پہنچی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے بہت اپورن ہے جہاں بولڈنگ دیکھ رہے ہیں سب کو بہت بہت سلام ہے بڑی عرصے بعد 18 سال بعد نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان میں آکے ہوم سریز کھیلنا بہت خوشائن بات ہے پاکستان کے ٹیم کے لیے پاکستان کے کنالیوز ویڈیو اس سے بڑھ کر کراؤڈ کا 75% آنا اور دونوں ٹیموں کو بہت پرنا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی بڑے عرصے بعد آپ نے دیکھا کراؤڈ پاکستانی کنالیو کو تمہا شایی کو ایک اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اور جس طرح آپ نے دیکھا ہوا ڈی آرس کا جو ہم نے بات کیے ناہیلی ہے ڈائریکٹر مارکٹنگ کی اس سے امید پاکستان کا بہت خراب کیا یہ مارکٹنگ کے کام ہوتے ہیں اور اس سے پوائنٹ بہت امپورٹن ہوتے ہیں رضی آپ کو بتائیے یہ چیزی کھیل کے لیے اور مارڈن کرکٹ کے ہم بات کر رہا ہوں یہ چیز نہ ہو گران میں اس سے بہت ان پر ایمپیکٹ ہمارا خراب کیا اور یہی چیز موجودہ پی سی بے کے صبر کے ہو احسان مانی کے بعد اب رمیز راجہ آئے انہوں نے میرے اپنے ذرائع بتاتے اس کو فوری کو اٹھانے کا حاصل ہے یہ چیز نہیں ہونے یہ بارہ ہم دوبارہ اوڈ اے سیریز پہ آتے ہیں پاکستان ورسید میزو لے مگر پاکستان کرکٹین کو ایج حاصل لے جو میزو لین کی ٹیم ٹیم تو بڑی ٹیم ہے مگر تمام کلاری آئی تیر میں کھیل لے ان کی ٹیم کے پاکستان کے خلاف کھیلنا اور پاکستان کرکٹین باور خرشے کی عادت میں ایک اچھی کار کرتی دکھانے کی بڑی رکھتی ہے اور جس طرح پینڈی سکیڈن کی بار یہ اٹھان بہت امپورمن ہوگا اور جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں خاص بڑا ماہ جو بیکٹی چیلا تمام ہو چیزوں وہ گور کر دے گیا سیکرٹی پاہندے صدر پاکستان کی سیکرٹی دے گی یقینی طور پر ایکسنگ کے ساتھ تمام تماشوں کو میٹ ٹیکنے کی طرح ہوگی اور ہمارا ایک ٹیاری جس کا آپ کو بھی پتا ہوگا رضی بھائی اندر آور کا پاور پلے جو پاکستان کے کھلاڑیوں کا ہم بات کر رہے ہیں ان کو بہت امپورنٹ کھلنا پڑے گا پاور کی بات کر رہی زہان کی بات کر رہی بہت زیادہ دیپینڈ کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہم اب بات کر رہے ہیں بولنگ شائن جا آفریٹی کی بات کر رہے ہیں بڑی شاندار کار کر رہے ہیں مگر یہاں پر یہ ضرور بقاعدہ چلو حسن علی اور پاہیم اشرا جو یفتینی جو پر بڑا اہم رول ہوگا ساجد آپ کیا سمجھتے آپ کیا سمجھتے کیا جو ہے یہاں پر تجربے کرنے کی ضرورت ہے پاکستانی ٹیم کو سکلین مشتاق موجود ہیں عبدالرزاق صاحب میں موجود ہیں کیا تجربے کیے جا سکتے ہیں ورلڈ کپ کے لئے دیکھیں بہت امپورنٹ سوال کیا ہے سکلین ورلڈ کلاس کوش ہے پاکستان نے پہلی دفعہ جو کونفیڈنس کی ہے دنیا کی تمام ٹیمونوں سے فائدہ لیا ہے انگلینڈ میں فائدہ لیا ہے کوش جس طرح میرے اپنے ضرائع بتاتے ہیں میرے شاگر سچ میں مشتاق ہیں ٹیم کی ایک ایک کھلاڑی بھوکا کے رکھا ہے یہی چیز کی ضرورت تھی پاکستان ٹیم کو اور سکتنین مشتاق کی شکل میں نظر آ رہی ہے جس طرح سکتنین خود ورلڈ کلاس بولر تھے پچاس ٹیس پرچ کے لئے دو سو پچاس بچوں سے زیادہ لیا ہو گیا ہے بڑا سپریز ہے اور کوچنگ میں پاکستان کے وائد کرکٹہ رہے ہیں جس کو آورسیس کی کوچنگ کے سپریز ہے اور پاکستان کے ہیڈ کوچ بن گیا ہے تو یہ چیز تو واضح طور پر نظر آئے گی سکتے ہیں یہ ساپ پلیویل کا کوچ ہے مگر کھلاڑی کو جس طرح دو دنوں اور دریس روم میں اس کے بعد جو موٹیوٹ کیے ہیں تو یہ چیز بھی بتانا ضرورت تھی کو محول بہت ہائی کرتی ہے اور رضاق بالنگ کوچر یہ چیز تو بتانے کے مگر کھاڑی باور آدم کی شکل پر کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ٹونٹی ٹونٹی میں یقینی دو پر جو آگے جا کے آپ کو کلی جائیں گے مگر فرسٹ او ٹی این بہت شاندار کارگردی دیو ہے باور آدم کی فارم بہت چیز رضوان کی فارم بہت چیز اور دیگر سلاویر کی اگر بات کروں ان کو دیو ہے مگر میرے اپنے ذرائع بتاتے ہیں آپ کو آپ کے پروگرام میں خوال پرے کر دو فہیم اشرف اور آسان اللہ یہ کینے کو بہتر کارگردی دیتا ہے شاہدہ آپ کو بہترین کارگردی دیں گے شاہدہ پر ہوم کراؤٹر سے دیو ہے مہت شکریہ ساجد خان گول نیوز کو وقت دینے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے